مولانا عام کی بحث چل رہی ہے عام کے بارے میں آپ نے پڑھا عام دو قسم پر ہے ایک مخصوص البعض اور ایک غیر مخصوص البعض وہ عام ہے بیتبار وضع کے لفظ جن افراد پر بولا جاتا ہے ان میں سے بعض افراد کی تخصیص کر لی جائے اور غیر عام غیر مخصوص البعض وہ ہے کہ بیتبار وضع کے لفظ جن افراد پر بولا جاتا ہے ان میں سے کسی فرد کی تخصیص نہ کی جائے تو یہ عام غیر مخصوص تو عام غیر مخصوص البعض کی مثالیں چل رہی ہیں مولانا ایک مثال گزر گئی وہ جو سارخ پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا اس سلسلے وہ پہلی مثال عام غیر مخصوص البعض کی تھی آج دوسری مثال اور تیسری مثال ہم پڑھیں گے عام غیر مخصوص البعض کی تو عام غیر مخصوص البعض کی دوسری مثال ذکر کی ہے کہتے ہیں اللہ کے اس قول میں ہے فَقْرَؤُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ پَسْ پَرْوَ تُمْ مَا وَوْ جَوْكَ تَيَسَّرَ مِيَسَّرَ آئے مِنَ الْقُرْآنِ قرآن میں سے فَسْ پَرْوَ تُمْ جَوْ بِي مَيَسَّرَ آئے قرآن میں سے یعنی جو بھی آسانی سے ہو سکے یعنی جو بھی آیت آسانی سے پڑھ سکو قرآن میں سے پڑھ لو گئے یہ آیت ملانا نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے نماز کے بارے میں ہے سمجھ میں آیا بھئی اب اس سلسلے میں کہ نماز میں کتنی قرآن فرض ہے کیا پڑھنا فرض ہے کس چیز کی تو یاد رکھو امام شافعی رحم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز بھی نہیں ہوگی تو امام شافعی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے جس نے نہ پڑھی چاہے جانتے پوچھ سے نہ پڑھی چاہے بھول کر نہ پڑھی تو فرض رہ گیا اگر جیسے بھی نہ پڑھی اور جب فرض رہ جائے گا تو نماز ہی نہ ہوئی دلیل ان کی کیا ہے دلیل دیکھئے مطن ہی میں آگے آ رہی ہے حدیث ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلات الا بفاتحہ الكتاب کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر یعنی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر جائز نہیں ہوئی کوئی نماز نہیں مگر کس کے ساتھ سورہ فاتحہ کے ساتھ یعنی مراد کیا ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں بھئی یہ حدیث وزی کر کرتے ہیں خبر واحد ہے منا خبر واحد بھئی تو حدیث ہے خبر واحد بھئی حناف کا مذہب یہ ہے ملانا کہ نماز کے اندر مطلق قرآت فرض ہے قرآن میں سے ابتداء سے سورہ فاتحہ سے لے کر انتہا ونناس تک کہیں سے بھی کوئی ایک لمبی آیت یا تین چھوٹی آیتیں پڑھ لی جائیں یہ فرض ہے مطلق قرآت فرض ہے سمجھ میں آیا مطلق قرآت فرض ہے تو اب جس شخص نے کوئی سے بھی قرآت کر لی ایک لمبی آیت کی یا تین چھوٹی آیتوں کی تو فرض ادا ہو جائے گا فاتحہ کا پڑھنا نماز میں فرض نہیں ہے دلیل کیا ہے احناف کی یہ آیت دلیل ہے اللہ فرما رہے ہیں فَقْرَهُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ پس پڑھو تم جو بھی آسانی سے ہو سکے قرآن میں سے معلوم ہوا سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک جہاں سے بھی تمہیں آسا تم اپڑ سکو آسانی سے جہاں بھی تمہیں آسان لگے جو بھی اس کو نماز میں پڑھ لو ایک لمبی آیت پڑھ لو یہ تین چھوٹی آیتیں ان کی قرآن کر لو بس تمہارا فرض کیا ہے ادا ہو جائے گا تو یہاں لفظ ما آیا مولانا ما تیسر جو بھی کیا ہو جائے آسان ہو جائے تو یہ ما عام ہے مولانا اور عام غیر مخصوص الباز ہے اور عام غیر مخصوص الباز کیا ہوتا ہے قطعی ہوتا ہے اس پر عمل کرنا واجب اب اگر ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے تو مولانا اس ما کا عموم فوت ہو جائے گا یہ ما تو بتلا رہا ہے جو بھی پڑھ لو قرآن میں سے اور ادھر حدیث کیا بتلا رہی ہے کہ فاتحہ ہی کا پڑھنا ضروری ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات سب کو تو اس وجہ سے تو اس کے مقابلے میں کیا آ گئی مولانا خبر واحد آ گئی اور عام کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے تو کیا کیا جاتا ہے سب سے پہلے عام کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر جمع و تطبیق کی کوشش کی جاتی ہے ورنہ پھر چھوڑ دیا جاتا ہے اسے حضی خبر واحد کو اور یہاں تطبیق ممکن تھی ہم نے تطبیق کر لی مولانا اس طرح کہ دونوں پر عمل ہو جائے مولانا دونوں پر عمل ہو جائے وہ اس طرح مولانا کہ ہاں یہ ماں سے جو ثابت ہوا مطلق کی رات ثابت ہوئی قرآن میں سے کہیں سے بھی اسے ہم نے فرض قرار دیا کیونکہ وہ واجب ہے فتوئی ہے اور خبر واحد کے ذریعے فاتحہ کا حکم آیا پتا چلا تو ہم نے فاتحہ کو واجب قرار دیا مطلق کی رات فرض اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے بھائی واجب سمجھ میں آرہی ہے بھار آپ کو اس شخص مطلق کی رات ہی نہیں کرتا سیرے سے کی رات کرنا ہی بھول جاتا ہے رکعت کے اندر مولانا تو فرض ادانی ہوا ہم نے تو کیا کہا تھا مطلق کی رات فرض وہ کچھ بھی نہیں پڑھتا بھول گیا خاموش رہا تو مولانا اس کا فرض ہی ادانی ہوا اور فرض ادانی ہوا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی جب کہ اگر فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور کوئی صورت پڑھ جالی تو فرض ادا ہو گیا مولانا فرض کیا ہوا ادا ہو گیا اور فاتحہ وہ بھول بیٹھا ہے تو فاتحہ کا پڑھنا واجب تھا اور واجب چھوٹ جائے تو پھر کیا کیا جاتا ہے سجدہ ہے صحب کیا جاتا ہے سمجھ میں آیا بھول جائے اگر جان بوجھ کر چھوڑے پھے تو وہ ہو گئے جو واجب کو جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز ہی نہیں ہوگی تو سمجھ میں آیا بھئی تو حمد دلیل میں ماں تیسرہ ماں کو ذکر کیا قرآن میں آیا ہے اور ماں عام ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے تو مطلق قرآن فرض ہے بھئی جو بھی قرآن کرتے ہیں اب فاتحہ بھی پڑھ لے گا تو اس پر بھی فرض ادا ہو گیا مولانا کیونکہ فاتحہ بھی کس میں داخل تھی ماں کے رموع میں داخل تھی تو ہم نے حکم تو مولانا کتاب اللہ سے مطلق قرآن ثابت ہوئی اسے ہم نے فرض قرار دیا اس کا درجہ آلہ اور خبر واحد چونکہ ذنی ہے مولانا اس کا درجہ کم ہے تو اس سے جو بات ثابت ہوئی اس کو ہم نے کیا حکم دیا واجب کا درجہ دیا سمجھ میں آرہی ہے سب کو بات اس کو واجب کا درجہ دیا اور یہ جو حدیث میں آیا ہے تو حدیث میں تو آیا فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نئی فاتحہ پڑھنا بھول گیا پھر بھی کیا ہو جائے گی اس کی نماز ہو جائے گی سجدہ ساہو کر لیں بھئی جواب ہم دیتے ہیں کہ یہاں مراد کمال کی نفی ہے لا صلاتا اے لا صلاتا کاملتا بھئی کامل نماز نہیں ہوتی بغیر فاتحہ کے فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں کامل نہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں بھئی فاتحہ نہ پڑھا تو نماز کامل نہیں بھئی کامل نہیں اس میں نقصان آ گیا بھئی سمجھ میں آیا بھئی کمال کی نفی ہے یہ اسی طرح ہے والا نا جیسے حدیث میں آیا ہے لا صلاتا لجار المسجد اللہ فی المسجد لا صلاتا لجار المسجد اللہ فی المسجد بھئی جو مسجد کا پڑوسی ہے یعنی مسجد کے پاس ہے جس کا گھار اس کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد ہی میں حدیث سے تو یوں لگ رہا ہے بظاہر کہ گھر میں پڑے گا تو ہوگی نہیں اس کی جماعت نماز ہی کہاں پر ہوتی ہے صرف مسجد میں پڑے گا تو ہوگی بھئی یہاں بھی کمال مراد ہے کیا ہے کمال کی نفی ہے کہ جو مسجد کے قریب ہے اس کی نماز تو کامل ہی نہیں ہے اسے تو پڑھنی ہی کہاں چاہیے گھر قریب ہے ہر نماز کام پڑھنی چاہیے مسجد میں پڑھنی چاہیے تو اس کمال کی نفی ہے اسی طرح ہے حدیث میں لا ایمان لمن لا عہد لہو اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس میں عہد نہیں یعنی وعدہ پورا نہیں کرتا اب یہ معنی نہیں ہے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہے کافر بن گیا بلکہ یہاں بھی کمال کی نفی ہے کہ وہ کامل مومن نہیں ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا تو کمال کی نفی ہے سمجھ میاں ہے تو اس حدیث میں بچی طرح کمال کی نفی ہے کہ وہ نماز کامل نہیں ہے مکمل نہیں ہے کس کے بغیر سورہ ہے فاتحہ کے بغیر اور ہم بھی یہ کہتے ہیں واجب ہم نے قرار دیا تو عمل ہوا یا نہیں دونوں پر مولانا دونوں پر عمل ہو گیا وَبِمِثْلِهِ نَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اور اسی کے مثل ہم کہتے ہیں جیسے یہ گزری مثال اسی کے مثل ہم کہتے ہیں اللہ کے اس قول میں یہ عام غیر مخصوص البعض کی دوسری مثال آ رہی ہے مولانا فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ پس پڑھو تم جو کچھ میسر ہو قرآن میں سے یعنی جو بھی آسانی سے پڑھ سکو قرآن میں سے فَإِنَّهُ عَامٌ فِي جَمِيعِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اس لئے کہ آیت جو ہے عام ہے مولانا سمجھ میں آئے یہ کلام کیا ہے عام ہے اس سارے کے بارے میں فِي جَمِيعِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وہ سارا کچھ جو قرآن میں سے آسانی سے بیسر ہو سکتے ہیں آسانی سے ہو سکتے ہیں وَمِنْ ضَرُورَتِهِ ضرورت ممانے لازم کے اور اس کے لوازم میں سے ہے یعنی اس کے ساتھ لازم ہے وَمِنْ ضَرُورَتِهِ عَدَمُ تَوَقْفِ الْجَوَازِ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ اور اس کے ساتھ لازم ہے کیا لازم ہے اس کے ساتھ لازم ہے ترجمے پہ غور کرو بھئے اور اس کے ساتھ لازم ہے کیا؟ عَدَمُ تَوَقْفِ الْجَوَازِ کہ جواز نماز کا جواز موقوف نہیں ہے حَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَاتِحَةِ وہ کیا کہتے ہیں نماز کا جواز کس پہ موقوف ہے فاتحہ پہ فاتحہ پڑھو گے تو نماز ہوگی فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی ہم یہ آیت ذکر کر رہے ہیں اور اس آیت کے ساتھ لازم ہے مولانا کیا؟ کہ نماز کا جواز فاتحہ پر موقوف نہیں کیونکہ یہاں تو آیا جو کچھ پڑھو وَجَعَفِ الْخَبْرِ اور حدیث میں آیا ہے انہو خبر حدیث کو بھی کہتے ہیں حدیث کے ایک نام خبر بھی ہے انہو قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلات الا بفاتحة الكتاب کہ نماز کوئی نماز نہیں ہے مگر فاتحہ کے ساتھ فَعَمِلْنَا بِهِمَا بس ہم نے عمل کیا ان دونوں پر على وجہ ایسے طریقے پر لا يتغیر بھی حکم الكتاب کہ جس سے کتاب اللہ کا حکم نہیں بدلتا بِأَن نَحْمِلَا الْخَبْرَ عَلَى نَفِي الْكَمَالِ بہی صورت کہ ہم محمول کرتے ہیں خبر کو عَلَى نَفِي الْكَمَالِ کس پر؟ کمال کی؟ نفی پر حَتَّى يَكُونَ مُطْلَقُ الْقِرَائَةِ فَرْضًا بِحُکْمِ الْكِتَابِ یہاں تک کہ مطلق قرآت فرض ہوگی کتاب اللہ کے حکم سے وَقِرَاةُ الْفَاتِحَةِ وَاجِبَةً بِحُکْمِ الْخَبَرَ اور سورہ فاتحہ کی قرآت واجب ہوگی کس کے حکم سے؟ خبر کیا؟ یہ مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھئی آسان مسئلہ تھا بھئی سب سے پہلے دونوں مذاہب ذکر کر دو بھئی امام شافر عمالہ کی دلیل پھر ذکر کر دو گے پھر ہم اپنی دلیل ذکر کریں گے اور دونوں میں تطبیق دیں گے بھئی سمجھ میں آیا؟ تطبیق دے دی اور امام شافر عماللہ کو جواب بھی دے دیا کہ بھئی اس میں کمال کی نفی مراد ہے بھئی نماز کی ذات کی نفی نہیں ہے بھئی کہ نماز ہی نہیں ہوگا وَقُلْنَا تَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اور یہ تیسری مثال ہے بھئی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بھئی زبیحہ کے بارے میں وَلَا تَقُلُوا مِمَّا لَمْ يُسْكَرِ لَمْ يُسْكَرِ اچھا یہ آیت دیکھ رہی آپ نے اچھا نیچلی سطر کے آخر میں دیکھیں وَجَعَفِ الْخَبْرِ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سئلہ ان سے پوچھا گیا انمترو کی تسمیت عامدن جان بوچھ کر بسم اللہ چھوڑنے والے کے بارے میں فَقَالَكُلُوهُ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھالو فَإِنَّ تَسْمِيَتَ اللَّهِ تَعَالَى فِي قَلْبِ كُلِّ مِرِئِ مُسْلِمِنِ اس لئے کہ بسم اللہ جو ہے ہر مسلمان کے دل میں ہے یہ اللہ کا ذکر جس پر اللہ کا ذکر نہیں ہوا اس کے ذبیحے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا انمترو کی تسمیت عامدن کہ جو اللہ کے ذکر کو جان بوچھ کر چھوڑ دے جس ذبیحے پر اس ذبیحے کے بارے میں پوچھا گیا فَقَالَ حضور نے فرمایا اس کو کھالو اس لئے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے ہر مسلمان کے دل میں ہے اچھا اب مسئلہ سمجھو یاد رکھو یہاں تین مذاہب ہیں تین مذاہب بحث تو ہماری دو مذاہب میں ہوگی تین ہوئی سے آپ یاد رکھیں یاد رکھو امام شافعی رحمہ اللہ کا مصدب یہ ہے کہ اگر کسی جانور پر اللہ کا نام نہ لیا کیا ہو ذکر کرتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑی تو تو بھی وہ حلال ہے چاہے جان بوچھ کر چھوڑ دے چاہے بھولے سے چھوڑ دے چاہے جان بوچھ کر چھوڑ دے اور چاہے بھولے سے چھوڑ دے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں جانور حرام ہو جائے گا چاہے جان بوچھ کر چھوڑے چاہے بھولے سے چھوڑے جبکہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ اگر جان بوچھ کر چھوڑی تو پھر تو جانور حرام اور اگر بھولے سے چھوڑ دی اللہ کا ذکر تو پھر جانور حلال ہے تینوں مذاہب سمجھ میں آئے بھئی امام شافر رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں بھولے سے چھوڑے یا جان بوچھ کر دونوں صورتوں میں جانور حلال ہے کھا سکتے ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں جانور حرام ہے اور احناف کیا کہتے ہیں اگر بھول کر چھوڑا تو حلال اور اگر جان بوچھ کر چھوڑا تو حرام ہے سمجھ میں آیا بھئی اب بحث ہے یہاں امام شافر رحمہ اللہ کے ساتھ امام شافر رحمہ اللہ کا مذہب آپ نے کیا لکھا بھئی کوئی جان بوچھ کر چھوڑے پھر بھی جانور حلال کوئی غلطی سے بھولے سے چھوڑ دے تو بھی جانور حلال دلیل ان کی وہ دلیل یہ حدیث ہے حدیث میں آیا ہے انہو علیہ السلام سئلان متروک التسمیت عامدن کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا متروک التسمیت عامدن کے بارے میں ایسا جانور جس پر کیا کیا جائے بسم اللہ نہ پڑی جائے جان بوچھ کر عامدن عامد ہو جس میں ارادہ ہو ارادے کے ساتھ جس پر بسم اللہ نہ پڑی جائے فقالا تو حضور نے فرمایا قلوہ تم اس کو کھالو فإن تسمیت اللہ تعالی فی قلب کل امرہم مسلمین اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہر مسلمان شخص کے دل میں ہوتا ہے زبان سے نبی پڑے تو کیا ہے دل میں تو اللہ کا ذکر موجود ہے یہ امام شافی رحم اللہ کی دلیل ہے سمجھ میں آیا بھئی چلیے مولانا وقت ختم ہو گیا حالا فالمرام اللہ علم بحقیقت الکلام